نمسکار مطروں پہنے حاضر ہیں آپی کے لوگ پر یہ چینل اوم ایسرو واسطو میں بوجن وی ایام رتن تینوں باتیں بتاتے ہیں آپ کے لئے طولہ راشی لبرا راشی کے دوستوں کے لئے طولہ راشی کے دوست آپ کی راشی کے سوامی شکر ہیں وائیو ترتفی کی راشی ہے سوچتے زیادہ ہو امنگے زیادہ ہوتی ہیں پرش لنگ ہے پرش شوتب یعنی پرشوں والے گھن جادہ ہوتے ہیں طولہ کی لڑکیاں ہوں چائے لڑکے ہوں سبہوچر ہے یعنی کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے آپ کو ویچاروں سے پریورتت کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ویچاروں پہ کسی بات پہ اڈک رہ جائے پریورتنشیل ویچار بھی رکھتے ہیں اور جیون میں ایسی لوگ بہت ترقی کرتے ہیں طولہ رشی کے لوگ جہدہ تر ساپ ستھرے ہوتے ہیں فیشن کے ارے روپ چلتے ہیں روڑی وادی دہی ہوتے ہیں اور جیون میں ترقی ایسی لوگ بہت کرتے ہیں کیونکہ جیون میں یہ ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے تراجو تول کے بولتے ہیں تول کے سوچتے ہیں آگے کی سوچ لیتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ایک پیرلل بنا کے چلتے ہیں شادی شدہ ہیں تو ماتا سے اور پتنی سے ایک لیول بنا کے چلتے ہیں جس لیے اس کے کارن کوئی بھی انیکو پرابلم نہیں آتی ہے یہ باڈی بیلڈنگ میں بھی جاتے ہیں کئی بار کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آتم نرنے نہیں لے پاتے اس کو بھی خوش کریں اس کو بھی خوش کریں اس طرح کی دویدھا کی استثیتی بھی کئی بار نرنے لینے میں چوک جاتے ہیں وہاں تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے یکرت کی پرابلم ہوتی ہے وائیو کے روگ ہوتے ہیں ان کو ہمیں شاہ سنتلت بھوجن کرنا چاہیے بھوجن کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے سمیں پہ بھوجن کرنے کی تھوڑی کام آدھت ہوتی ہے ڈیسیپلینڈ ہوتے ہیں لیکن کھانے پینے کے معاملے تھوڑی لاپروائی کر لیتے ہیں ہری سبزیاں ان کے لیے بیسٹ ہیں پروٹین یکت سبزیاں بہت اتر ہیں ڈالنگ جرور لینے چاہیے ان کو اور تورہی لوکی اس طرح کی جو ہری سبزیاں پرول ہری سبزیاں پنیر کیلا دہی پپیتہ اس چیز کا بہت زیادہ اوپیوک کرنا چاہیے اور خاص بات ہے ان کو پانی بہت پینا چاہیے ان کے اندر پانی کی بیچ بیچ میں کمی ہو جاتی ہے کب ہی بھی جیون میں باسی پوجن کو آوائیڈ کریے مت دیکھے گا مٹھائی کوبکولا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں یہ اچھی نہیں ہوتی بہت زیادہ شراب کا سیبن بھی نہ کریں ڈیسیپلین بے میں رہیں ویعیام کے روپ میں آپ کو شکر کی راشی ہے بہت زیادہ ویعیام کرنا نہیں اچھا لگتا تو آپ کے لئے بیسٹ ویعیام ہوگا ڈانسنگ یہ بھی ویعیام ہے تیراکی تیرنے کا شوق ہے تو دوڑ جوگنگ اس طرح کی چیزوں سے آپ کو اتصاہ بھی ملے گا اومنگ بھی ملے گا شکر کی راشی ہے تو اپنے آپ کو لگزری بھی دکھانا پسند کرتے ہیں اپنے آپ کو فیشنیبل بھی دکھانا پسند کرتے ہیں موٹے ہونے کی بھی چندہ رہتی ہے تو اس لئے ایسی لوگوں کے لئے سنتولتی جیون بہت اتتم رہتا ہے تب ہی آگے ترقی کر پاتے ہیں آپ کے لگن میں اگر شکر ویراجمان ہے یعنی تلہ راشی میں تلہ راشی آپ کی ہے اور اس میں شکر ویراجمان ہے پنچم میں سات نمبر لکھا ہے اور اس میں شکر ویراجمان ہے یا دو نمبر ہے شکر آگے ہیں وہاں پہ یعنی ایک پہلے بھاؤ لگن میں پنچم بھاؤ میں نمبر بھاؤ میں دسمیں بھاؤ میں لاپ کے بھاؤ میں شکر اگر اپنی اچھ راشی میں ہے یا اپنی راشی میں بھی راجمان ہے تو اس کی پورا شمطہ لینے کے لئے آپ کو ہیرہ رتندھاران کرنا چاہیے بہت ہی اتنفل دے گا بڑھو تری بڑھتی جائے گی ہر طرح کی لگزری کی چیزیں بھی آئیں گی دھن دھنے کے بندار بھی بڑھیں گے اور اس کے ساتھ دو رتن آپ کو منع ہے مونگا اور پکھراج یہ دونوں شکر سے بیر رکھتے ہیں دونوں گرہ تو ان کے رتن نہیں دھارن کرنے چاہیے آنے تھا شکر کے فلوں کے جو بڑھانے کے لئے آپ نے ہیرہ دھارن کیا ہے اس کا کوئی فل نہیں ملے گا دوستوں آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں دنے بات ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور دیجئے رہا جواب دیتا ہوں تنے بات